الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن عمیر المؤمنین ابو حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنجات وانما لکل امر امانوا فمن کانت حجرته الى اللہ ورسوله فحجرته الى اللہ ورسوله ومن کانت حجرته لدنیا لیصیبہا او امراتن لینکہہا فحجرته الى ما حاجرہ الیه او کما قال علیہ السلام امیر المؤمنین ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باید کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی تو جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حجرت کرتا ہے تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اگر کوئی حجرت کرتا ہے دنیا کے لیے یا اس لیے کہ کوئی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی حجرت اسی لیے ہے جس کے لیے اس نے حجرت کی یہ حدیث مبارکہ ایک مختصر سی حدیث ہے لیکن اپنے مفہوم اور معانی کے اعتبار سے اپنے اندر پورا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے امام بخاری نے اسی حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے اپنی صحیح میں اور امام محدثین اور مفقہہ نے اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اور امام شافی کا مشہور قول آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ان احادیث میں سے ہے کہ جس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے تو یہ نیت ایک انسان جو عمل کرتا ہے تو عمل کو عبادت بناتا ہے جس وجہ سے ایک عمل عبادت بنتا ہے وہ اس کی نیت ہے اگر نیت اس کی عبادت کی ہے اللہ کی رضا کی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہ ایک عمل کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے اس کا اس کو عجر ملے گا اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جو بظاہر تو عبادت ہی نظر آتا ہے بظاہر تو وہ اچھا نظر آتا ہے وہ عمل لیکن حقیقت میں اس کی نیت جو ہے اس میں فطور ہے نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہی عبادت جو ہے اس کے لئے گناہ بن جاتی ہے اس کی مثال آپ قرآن پاک سے نماز کے بارے میں لے سکتے ہیں کہ ایک بندہ پوری شرائط اور عداد کو ملحوظے خاطر رہ کے نماز پڑھتا ہے وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے باوضو ہو کے نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ایسی نماز پڑھتے ہیں جن کے اندر ان کا ذہن حاضر نہیں ہے نیت اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے کوئی مقاصد ہے جن کے حصول کے لئے نماز کا عمل ادا کر رہا ہے ایسے افعال ادا کر رہا ہے جس سے لوگ سمجھے کہ نماز ہے حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے اس لئے کہ اس کی اس نیت نہیں ہے نماز نماز اسی وقت بنے گی جبکہ اس کی نیت کے اندر یہ بات ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں تو اسی طرح یہی حال تمام عبادات کا ہے روضہ ہو زکاة ہو باقی ارکان اسلام ہو یا کوئی نیک عمل ہو تو فقہا نے لکھا ہے امام شافی نے بھی اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ فقہا کے ستر ابواب فقہ کے ستر ابواب ان کے اوپر یہ حدیث لاغو ہوتی ہے اور دین کا دار و مدار جو ہے وہ اسی حدیث کے اوپر ہے تو اس لئے سب سے بنیادی اور پہلی چیز وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عمل اپنے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی درست کرے جوایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اور صلح صالحین جو ہے اسی طرح نیت کو سیکھتے تھے جیسے وہ عمل کو سیکھتے تھے اس لئے نیت ایک ارادے کا نام ہے ارادہ اور نیت تو یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک ہی چیز ہے اس لئے نیت جو ہے ہر وقت انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیت جو ہے وہ درست رکھے روایات میں آتا ہے کہ مومن کی نیت جو ہے اس کی عمل سے بہتر ہے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سراپہ خیر ہوتا ہے وہ ایک عمل نہیں بھی کرتا لیکن اس کے ذہن کے اندر دوسروں کے لئے اور اپنے لئے خیر ہی خیر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے اس کی نیت لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے نقصان دینا نہیں ہوتا اللہ کی رضا ہوتی ہے انسانوں کو خوش کرنا نہیں ہوتا لیکن ایک کافر کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے اس لئے کہ کافر سراپہ شر ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر شر بھرا ہوا ہوتا ہے شیطانیت ہوتی ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی انسانیت کی فلا اور بہبود کا متمنی نہیں ہوتا اس لئے بنیادی چیز جس پہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے اور وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا ہے پوری نیت کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات میں نیت جو ہے وہ شرائط میں شامل کی گئی ہے اس لئے کہ یہ نیت کی بنیاد پہ ہی جو ہے عجر ملنے والا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں تو معاملات ظاہر کے اوپر ہوتے ہیں ایک آدمی نے اگر کلمہ پڑا ہے مسلمان ہو گیا ہے فرائض کو انجام دے رہا ہے تو ہم اس کے دل کو نہیں ٹرول سکتے کہ دل کے اندر اس کے کلمہ ہے یا نہیں ہے اس کے ظاہر کے مطابق اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے نیت کا معاملہ آگے اللہ تعالیٰ کی حضور ہے یہ دنیا کے اندر معاملات ظاہر کے اوپر چلتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جو معاملات جس کا فیصلہ ہوگا وہ نیتوں کے اوپر ہوگا اس لحاظ سے وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو حاضر کیا جائے گا تو تین قسم کے بہت بڑے درجے کے لوگ جو ہیں وہاں پہ آئیں گے ایک تو ان میں عالم دین ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی دنیا میں تم نے کیا کیا وہ کہہ گیا اللہ میں نے علم حاصل کیا تیرے دین کا علم حاصل کیا لوگوں کو پہچایا علم کو عام کیا اشعاد کی اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے علم تو تنہیں حاصل کیا لیکن علم اللہ کے لیے اس کے دین کے لیے اس کے رسول کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ دنیا میں مفتی اور عالم اور علامہ کہلانے کے لیے تم نے علم حاصل کیا تو وہ تو دنیا میں تمہیں لوگوں نے کہہ دیا اب آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے حکم ہوگا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک دوسرا آدمی آئے گا جو بہت سخی تھا دنیا کے اندر بہت سخاوت کرتا تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا دن رات جو ہے وہ لوگوں کے کام آتا تھا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے میرے بندے میں نے تمہیں سب کچھ دیا دنیا میں تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے اتنی سخاوت کی ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے تیرے راستے میں لگا دئیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم نے یہ سخاوت میرے لیے نہیں کی بلکہ اس لیے کی کہ دنیا میں تجھے لوگ سخی کہیں دنیا میں تمہاری تعریف کی جائے تو وہ تعریف دنیا میں تو تمہاری ہو گئی آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اسی طرح ایک تیسرا آدمی ہوگا جو شہید ہوگا اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دے تو اس سے بھی یہی معاملہ ہوگا وہ بھی یہی کہے گا میں نے اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نہیں تُو نے جان قربان میرے لیے نہیں کی بلکہ تُو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں تمہیں اپنا لیڈر کہیں تمہیں اپنا ہیرو بنا لیں تو دنیا میں وہ تجھے بنا لیا لوگوں نے اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس حدیث مبارکہ سے اندازہ ہوتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ بنیاد جو ہے وہ نیجت ہے یہ تینوں لوگ جو تھی انہوں نے سارے کام کیے نیکی کے بظاہر نیکی کے کام کیے سخاوت کی ایک نے علم کو مشہور تشہیر کی ایک نے جان بھی قربان کی لیکن ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیجت میں فطور تھا نیت اللہ تعالی کی رضا نہیں تھی اس لیے بنیادی چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں نیت کے لیے عمل کے صحیح ہونے کے لیے ایک ہے نیت کا صحیح ہونا اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان کی عبادت عبادت بنتی ہے اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو انسان کی عبادت جائے اس کے لیے وعبال بن جائے گی اس لیے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نیتوں کو جو ہے پاکیزہ کریں اپنے عمال کے ساتھ اپنے ارادے اور اپنے نیتوں کے بھی تطہیر کر سکیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے